السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل فیشن بیوٹی اینڈ سٹائلنگ وید ارم تنویر گائز آج آپ لوگ کے لیے بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں آپ لوگ کو میں نے آرٹیفشل جیولی کے ڈیزائن آئیڈیاز دکھائے ہیں جیسا کہ آپ اپنی سکین پر دیکھ رہے ہیں یہ تمام بہت ہی خوبصورت آرٹیفشل جیولی کے ڈیزائن ہے جن میں بیسکلی میں نے آپ کو ایر رنگز کے ڈیزائن آئیڈیاز دکھائے ہیں ان میں بہت سارے ڈیفرنٹ طرح کے ڈیزائنز ہیں اسپیشلی اس میں آپ یہ میرر ورک کے جو سیٹ اور ایر رنگز دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ٹرینڈی ہے فیشن میں ہے آج کل یہ ٹریڈیشنل جیولی ہے یہ دیکھئے بالیاں جو آپ کوئی نظر آرہی ہیں جھمکیاں یہ بہت ہی زیادہ فیشن میں ان ہمیشہ رہتی ہے اور آج کل بھی یہ لیٹس ٹرینڈ اور فیشن ہے اس کے علاوہ آپ سے کانڈلی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا اگر آپ کو اچھے جیولی ڈیزائننگ آئیڈیاز کی ضرورت ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا کیونکہ اس پوری ویڈیو میں میں نے آپ کو بہت سارے طریقے کے ڈیزائن آئیڈیاز دکھائیں ہیں جو جیولی سی لیٹیڈ ہے اور خاص طور سے ائر رنگز کی جو ڈیزائننگ آئیڈیاز وہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی بہترین ملیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے بعد عید کا سیزن ہے اور عید پر ہمیں چونکہ زیادہ تر گرمی کی وجہ سے لون کے ڈریسز بنانے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جیولی کی ڈیزائننگ آئیڈیاز کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں گی تو آپ کو بہت سارے ایسے ڈیزائننگ آئیڈیاز مل جائیں گے جن کی مدد سے آپ ابھی سے اپنی شاپنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے رکھ سکتی ہے اور اپنے لیے بہترین قسم کی جیولری کا انتخاب کر سکتی ہے یہ دیکھیں یہ بہو بلی جو بالیاں ہیں ان کے ڈیزائننگ آئیڈیاز آپ دیکھ رہی ہیں تھی ابھی اس کے علاوہ یہ جھمکیوں کے ڈیزائنز دیکھیں یہ تمام آرٹکشل جیولری ہے اور اس میں باز گولڈ پلیٹڈ بھی ہوتی ہے یعنی کہ جن کے اوپر سونے کا پانی وغیرہ جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے ڈیوریبلیٹی بڑھانے کے لیے اور اس سے ان کی خوبصورتی اور پائداری بھی بڑھ جاتی ہے یہ آپ دیکھیں یہ ٹسلز کے ساتھ جو ایئرنگز بنے میں ہیں یہ پرنٹڈ کرتیز وغیرہ اگر آپ پہنے اید پر یا لون کے ڈریسز تو ان کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے دیکھیں ان میں سے کچھ ہینڈ میڈ بھی ہے اور یہ ٹسلز کی مدد سے بہت خوبصورت ایئرنگز کے سٹائل بنائے گئے ہیں یہ سیکوینس کے ساتھ دیکھیں سیکوینس کے ساتھ دی بالیاں بنائی گئی ہیں اور بہت ہی زیادہ بیوٹیفلی ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس ستارے جو ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں آگے بھی اس میں آپ کو پرس کے ساتھ ڈیزائنگ آئیڈیاز ملیں گے اور اس کے بعد آپ کو ڈائیمنڈ کٹ کے سٹائل ملیں گے جس میں یہ دیکھیں یہ جو جولری آپ دیکھ رہی ہیں یہ ایکچولی ڈائیمنڈ کٹ کہلاتا ہے یہ اوریجنال ڈائیمنڈ نہیں ہے لیکن یہ اتنے خوبصورت نگینے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جولری بہت ہی زیادہ چمکدار اور خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں یہ جھمکیوں کے سٹائل ہے یہ گولڈ سے ملتے جلتے آپ کو لگ رہے ہیں لیکن یہ گولڈ کی کوپی ہوتی ہے اور خوبصورتی میں کافی اچھے لگتے ہیں بالیاں جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ فیشن میں ہیں اسی لئے میں نے آپ کو بہت ساری بالیاں کی ڈیزائن دکھائے ہیں اور جھمکیاں بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ فیشن میں ہیں یہ دیکھیں نئے سٹائل کے اور نئے ڈیزائن کے دیکھیں بالیاں کی اور جھمکیوں کی ڈیزائن آپ دیکھ رہی ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس میں پورے پورے سیٹ کے ڈیزائنگ آئیڈیاز میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ تمام جولری آپ کو مارکیٹ میں بہت سانی آویلیبل ہے اور آپ ان میں سے اپنی پسند کے ڈیزائنز چھوز کر سکتی ہیں ان کا سکرین شورٹ لے کے رکھ سکتی ہیں اپنے پاس اور بہت سانی مارکیٹ جا کے ان کو بائے کر سکتی ہیں نگینوں والی جولری ہے یہ دیکھئے یہ ہمیشہ ہی فیشن میں رہتی ہے اور کافی سارے سوٹس کے ساتھ آپ ان کو سلور یا گولڈن کلر میں اگر آپ ان کو بنائے تو آپ بہت سارے سوٹوں کے ساتھ ان کو استعمال بھی کر سکتی ہیں یہ دیکھئے یہ زرکون کی جولری کہلاتی ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں زرکون جو ہے ایک نگینہ ہوتا ہے اور کافی اس کی جولری خوبصورت دیکھتی ہے اب یہ پلس کی جھمکیاں اور بالیوں دیکھئے پلس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں جھمکیوں میں اور بالیوں میں یہ دیکھیں یہ تمام ڈیزائنز جو ہے یہ لیٹس فیشن کے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت اور سٹائلش ہیں یہ دیکھئے یہ بھی زرکون کی جولری ہے اور گولڈن کلر کی اس کے ساتھ پلس بھی لگائے گئے ہیں یہ دیکھئے یہ بھی جھمکیاں اور بالیوں کا نگینہ کے ساتھ دیکھئے بہت ہی زیادہ بیوٹی فل جولری ہے بہت خوبصورت جولری ہے ان میں آپ چاہے تو کلر فل بھی لے سکتی ہیں اپنے لئے جھمکیاں اور گر آپ چاہے تو گولڈن کلر میں بھی لے سکتی ہیں یا سلور کلر میں تو وہ آپ کے بہت سارے سوٹس کے ساتھ بہت سانی میچ ہو سکتی ہیں یہ دیکھئے اب یہ گولڈن کا سٹائل آ گیا اس قدر خوبصورت یہ سٹائل ہے بہت پیاری پیاری جولری ہے اور جیسا کہ ہمارے عید کے بعد شادیوں کے فنکشنز بھی ہوتے ہیں شادی کا سیزن وغیرہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو فینسی ڈریسز بنانے ہی اپنے لئے تو فینسی ڈریسز کے ساتھ بھی یہ جولری بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے ضروری نہیں کہ آپ پارٹیز کے اندر گولڈن ویئر کریں آرٹیفشل جولری جو ہے بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور ہر طرح کے سوٹ کی میچنگ کی جولری آپ کو مارکٹ میں بہ آسانی آویلیبل ہے یہ دیکھئے یہ جھمکیوں کے اور بالیوں کے سٹائل لے ہیں لانگ ایئر رنگز ہیں یہ اور بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو یہ پیکاک ڈیزائن دیکھئے جھمکیوں کا یہ بھی ہمیشہ ایک فیشن میں رہتا ہے پیکاک کا جو ڈیزائن ہے اور سٹائل ہے یہ بروچ کے اندر نیکلس کے اندر رنگز میں اور ایئر رنگز میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو کائنڈلی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو لازمی پریس کیا کیجئے بیل ایکن کے ساتھ جو آل کا بٹن ہوتا ہے اس پر کلک کیا کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے اور آپ میری تمام ویڈیوز ٹائم پر دیکھ سکیں یہ دیکھئے یہ بھی نگینوں والی جیولری ہے ساری پھر یہ پیکاک کا سٹائل دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ گولڈن کلر میں ہے اور یہ سلور کلر میں گولڈن اور سلور کلر جو ہے وہ ہمیشہ ہی فیشن میں رہتا ہے اور کافی سارے سوٹس کے ساتھ آپ ان کو ویئر کر سکتی ہیں ان میں کچھ بالیاں اس طرح کی بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ آپ ان کو ہلکی پھلکی لائٹ تقریب میں یا ڈیلی ویئر میں بھی یوز کر سکتی ہیں یہ دیکھئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیوی جولری ہے جو کہ پلس کے ساتھ ہے جھمکیوں کے ڈیزائن سے یہ آپ جو ہے پارٹی ویئر کے طور پر ان کو استعمال کر سکتی ہیں یہ پھر میرر والی جولری جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ افغانی ٹریڈیشنل جولری کہلاتی ہے اور اس کا جو کلر ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ کلر اس کا جو ہے وہ میٹیلک سلور کلر ہے اور اس کے لئے میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ جب بھی آپ جولری استعمال کرنے کا ارادہ کریں تو ہمیشہ پرفیوم کو پہلے یوز کریں اور جولری بعد میں ویئر کریں کیونکہ آپ کے پرفیوم کے اندر الکوہل ہوتا ہے جو کہ آپ کی جولری کی خوبصورتی کو خراب کر سکتا ہے اور اس کی جو پالش ہوتی ہے وہ اس سے خراب ہو جاتی ہے تو ہمیشہ پرفیوم کے اسپریے سے جو ہے وہ اپنی جولری کو بچائیں اور ویئر کرنے کے بعد جب آپ اس کو یوز کر لیں تو اس کو کوٹن میں ریپ کر کے رکھیں تاکہ آپ کی جولری جو ہے بہت لمبے عرصے تک خوبصورت رہے اس کی پالش پر قرار رہے اور اس کی خوبصورتی بلکل بھی خراب نہ ہو امید کرتی ہوں گائز آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی